سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے ناظرین اسلام علیکم تفدیلی ویڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہیں پاکستان مادنیات سے بھرا ہوا ہے مادنیات بھی ہے موسم بھی ہے زمین بھی ہے پہاڑ بھی ہیں آپ کے انوائرمنٹ بھی ہے تو یہ ساری چیزوں سے پاکستان بھرا ہوا ہے ایونکہ نہری نظام بھی پاکستان کا بہترین زمین بھی بہترین ہے آج ہم پاکستان کے مادنیات میں سے جو پاکستان کے پاس بہترین قیمتی پتھر بھی ہیں ریکوڈک بھی ہیں سونے بھی ہیں تامبہ بھی ہے آپ کے کوئلہ بھی ہے آئل بھی ہے گیز بھی ہے اور آپ کے ماربلز بھی ہے بہت قیمتی قیمتی پتھر بھی موجود ہیں مادنیات سے بھرا ہوا ہے اب جبکہ سپیشل انویسمنٹ فیسلیٹیشن کونسلز اس پہ کام کر رہا ہے کچھ زیادہ لیکن ہم صرف آج آپ کو آگاہی دینے جا رہے ہیں آئل این گیز کے حوالے سے یہ جو آپ کی اساسہ ہے یہ جو پاکستان میں آئل این گیس ہے یہ جو پاکستان کب سے اس آئل این گیس کے سلسلے میں پاکستان نے اپنا کام کیا کون سے ادارے نے کام کیا کس طرح بینقوامی ادارے کا انپوٹ اس میں حاشد ہوا اور کس طریقے سے ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں یہ پورا ایک پیکج ہے لیکن میں تھوڑی سی چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی نے پاکستان کو سب کچھ دیا کیا دیا جناب خوشحالی بھی دی ترقی بھی دی جغرافیہ بھی دیا برعاظم بھی دیا بلند ترین پہاڑ زرخیز زریز میدان دریا سہرہ دنیا جیسے کہ میں نے ذکر کیا اور اسی طریقے سے پاکستان کے پاس پیسہ کمانے اور ہماری معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے بے پناہ وسائل دیئے وہ الگ بات ہے کہ ہم ان وسائل کو کا صحیح طور پر استعمال نہیں کر سکے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس پہ بہت سوالات بنتا ہے اب سوال یہ ہے کہ مادنی وسائل ہمارے پاس بے انتہا ہیں ہماری زمینوں کے نیچے سونا بھی ہے تامہ بھی ہے لوہا بھی ہے جوائرات بھی ہیں سنگ مرمر بھی ہے تیل بھی ہے گیز بھی ہے اب اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو حکومت پاکستان کی توجہ چاہیے اور ایکسپرٹس چاہیے اور وہ آلات وہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ پاکستان کو چاہیے ظاہر ہے ہم وہ ٹیکنالوجی ہمارے پاس نہیں ہے اس سلسلے میں پاکستان نے اگر ہم ماضی کو اٹھا کے دیکھیں اس میں بڑی کوشش کی ہے ترقی بھی کی ہے لیکن ابھی بھی ہم وہ ٹیکنالوجی حاصل نہیں کر سکے اب میں تھوڑی سی باتیں آپ کو بتاتے ہوئے اہم پیکج کی طرف جاؤں گا کہ پلاننگ کمیشن پاکستان کے مطابق پاکستان چھے لاکھ مربع کلومیٹر کے رغبے پہ محید ہے مادنیات بڑے زخائر سے مالا مال ہے یہاں نائنٹی ٹو میں آپ کو ریسرچ بیس کر رہا ہوں کہ نائنٹی ٹو معروف مادنیات ہیں پاکستان میں جن میں باون تجارتی استعمال جس پر کیا جاتا ہے جن کی کل پیداوار سکسٹی ایٹ ٹو فیفٹو ٹو سکسٹی ایٹ میلین ٹن سالانہ ہیں دنیا کی دوسری سب سے بڑی نمک کی کان ہمارے پاس ہے تامے سونے کے پانچویں بڑے زخائر پاکستان میں ہیں کوئلے کے دوسرے بڑے زخائر پاکستان میں ہیں عرب و روپے کا بیرل خام تیل بھی یہاں موجود ہے یقیناً آگاہی بہت سارے لوگوں کو نہیں ہوں گی جو آج ہم دینے چاہ رہے ہیں یہ بڑے بدقسمتی کی بات ہے کہ مادنی دولت کے سب سے بڑے زخائر بڑے بڑے زخائر ہونے کے باوجود ہماری معیشت معیشت میں معدنیات کا حصہ بہت کم ہے اب سینڈک کا کس طرح کون کھوڑا گیا کیا کچھ نکلا گیا میں اس دیٹیل میں اس طرح نہیں جانے چاہتا میں پیکج پہ آوں گا آج آپ نے ریکوڈک کا دیکھا اس کے اوپر کیا ہوا پھر ہم انٹرنیشنل کوٹ میں بھی چلے گئے اور اب پھر اسپیشل انویسمنٹ فیسیلیٹیشن کانسل اس پہ کام کرنے جا رہی ہے آئیلینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی وزارت توانائی جو ہے پیٹرولیوم ڈیویجن اس کے انڈر آتی ہے جتنی بھی آئیلینڈ گیس ڈیولپمنٹ ہے جو ہم آج کا ہمارا ٹاپک ہے ذمہ داری کیا ہے تیل اور گیس کے وسائل کو تلاش کرنا او جی ڈی سی ایل اب ہے او جی ڈی سی ایل اب ہے تیل کی تلاش کر رہی ہے پاکستان پیٹرولیوم پاکستان آئل فیل لیمیٹڈ یہ کام انجام دیتی تھی ماضی میں آپ نے سنا ہوگا انیس سو پچاس میں پی پی ایل پی پی ایل نے بلوچستان میں سوئی کے مقام پر گیس دریافت کی جس کا بہت بڑا زخیرہ نکلا جس سے آپ آج بھی مستفید ہو رہے ہیں یہ بات آپ کے سامنے ہے پانچ بڑی غیر ملکی کمپنیوں نے حکومت کے ساتھ مل کر پاکستان میں تیل اور گیس کی تلاش شروع کی انیس سو پچاس میں کمپنیوں نے سروے کیا اور سیتالیس مقامات پر میں وہاں سے آپ کو لے کے آ رہا ہوں سیتالیس مقامات پر کوئیں کھودیں چند چھوٹے فیلڈ بھی دریافت کیے انہوں نے انیس سو اکسٹھ میں روس کے ساتھ آپ کا ایک معاہدہ ہوا طویل مدتی قرضہ معاہدہ تھا پاکستان کو حالات دیے گئے ایکسپرٹس دیے گئے اور ٹوئنٹی سیون بلین روویل کا قرضہ بھی ملا انیس سو اکسٹھ ایک آرڈیننس ایکٹ آیا اور اس آرڈیننس ایکٹ میں تیل اور گیس ترقیاتی کارپوریشن بنی اور کارپوریشن کی جو کامیابی ہے کہ انیس سو بیاسی اور چھہاسی میں تیل اور گیس پاکستان میں بڑی تعداد میں دریافت ہی تیل اور گیس کی دریافت میں کچھ جگہیں ہیں میں تو بہت سارے پاکستان میں یہ نام ہے شاید آپ بھی حیران ہو کہ تھارو سونی لاشاری بوبی ٹنڈو آلم ڈوزا کائل پیراکو لوٹی نندپور پنچ پیر فیلڈ کی تجارتی ایریا میں بڑی دریافتیں سامنے آئی ہیں اب او جی ڈی سیل نئے علاقوں میں تیل گیس کی تلاش کر رہا ہے او جی ڈی سیل اس میں میجر فیکٹر ہے جو یہ کام کر رہا ہے انیس سو اسی کی دہائی میں پاکستان کو بڑے آئل این گیس کے آپ کے زخیریں ملے اس کے بارے میں میں مزید کچھ نہیں کہنا چاہتا آپ پیکج میں دیکھئے گا انیس سو اسی سے لے کر دوہزار چوبیس تک تیل اور گیس جو ہے وہ اس پہ بڑی کہانی آپ کے سامنے آئی ہے وہ کہانی بھی ہم آپ کے سامنے لائیں گے حقیقت کیا ہے اور اس میں کہانی کتنی ہے اسپیشن انویسمنٹ فیسیلیٹیشن کانسلز یہ جو بنا ہے دارہ اس نے مادنیات کے اوپر یہ مادنیات جو میں پہلی کہہ چکا تھا کہ یہ مادنیات پاکستان کی مئیشت کا بیس ہے لیکن اس کو شامل نہیں کیا یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ زراد اور آپ کے جو زراد کا شعبہ ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کا بڑا مین حصہ ہوتا ہے لیکن ہم ٹریڈنگ کی طرف چلے جاتے ہیں مادنیات بھی جو پاکستان میں موجود ہیں اگر اس کو پاکستان کی مئیشت کا حصہ بنایا جاتا ہم ڈیپینڈنٹ ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایکسپرٹس ان کے جو آلات ہیں ان کی جو اہم ترین مشینیں ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ہیں دوسرے ممالک اور ظاہر ہے ہمارے پاس اتنے ایکسپرٹس نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود اگر ہم نے کام کیا ہوتا اور مادنیات کو معاشیت کا محیشت کا حصہ بنایا ہوتا تو اب جبکہ سپیشل انویسمنٹ فیسلیٹیشن اس پر فوکس کر رہا ہے اب ہم آپ کو پیکیج کی طرف لے آ رہے ہیں آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ جو بڑھتی ہوئی طوانائی کی ضرورت ہے ہمیں آج بے اہمیت ہیں قیام پاکستان سے لے کر جس کا ذکر تھوڑا بہت میں نے آپ کے سامنے ابھی انٹرومی کیا ہے تیل کی تلاش کس طرح جاری رہی اہمداروں کی کیا کارگردگی تھی اس پہ ذرا ہم نظر ڈالتے ہیں طوانائی کے بغیر کوئی ملک ترقی کا سورتایا نہیں کر سکتا پاکستان کا شمار بھی ان ممالک میں ہوتا ہے جنہیں اپنی معیشت کا پیہ چلانے کے لیے بڑے پیمانے پر درامدی طوانائی یعنی تیل اور گیس پر انحصار کرنا پڑتا ہے قیام پاکستان کے بعد طوانائی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے مختلف اداروں کا قیام عمل میں آیا پاکستان آئل فیلڈ پی او ایل کو پچیس نومبر انیس سو پچاس میں قائم کیا گیا جو کہ آئل این گیس کی تلاش کرنے والی تیسری بڑی کمپنی ہے اور اس وقت یہ اٹک آئل کمپنی کا ایک زیری ادارہ تھی 1978 میں پاکستان آئل فیلڈ نے اٹک آئل کمپنی کی ایکسپلوریشن اور پرڈکشن کا کام سمحل لیا تب سے اس انزمام کے بعد پاکستان آئل فیلڈ ملک میں تیل اور گیس کی تلاش کے لیے مختلف ایکسپلوریشن اور پرڈکشن کمپنیوں کے اشتراک سے ازادانہ مشترکہ منصوبوں میں سرمایہ کاری کر رہا ہے تیل اور گیس کی تلاش اور پیداوار کے لیے یہ کمپنی مائے پیٹرولیم گیس ایل پی جی سالوینٹ آئل اور سلفر بھی تیار کر رہی ہے پی او ایل اپنی دیگر کمپنیوں کے خام تیل کو اٹک ریفائنڈریز لیمیٹڈ تک پہنچانے کے لیے پائپ لائنوں کا ایک نیٹورک بھی چلاتا ہے دوہزار پانچ میں کمپنی نے نیشنل آئنڈ ریفائنڈری کیے پچیس فیصد حصے ساصل کر لیے جو ملک کا واحد ریفائننگ کمپلیکس ہے اور اندھن کی مصنوعات کے ساتھ ساتھ لیو بیس آئل بھی تیار کرتا ہے اس کے علاوہ ملک میں دیگر بڑے اور بھی ادارے ہیں جو تیل اور گیس کی پیداوار کے حوالے سے سرگر میں عمل ہیں ان میں نمائیہ طور پر پاکستان پیٹرولیم لیمیٹڈ پی پی ایل آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی لیمیٹڈ او جی ڈی سی ایل اور ماری پیٹرولیم لیمیٹڈ کمپنی شامل ہیں ملک میں قدرتی گیس کی سنت کے بانی کے حیثیت سے پی پی ایل توانائی کے شعبے میں صفحہ اول کا ادارہ رہا ہے جو قدرتی گیس کی سپلائی میں بیس فیصد سے زائد حصہ ڈالنے کے ساتھ ساتھ خام تیل، مایا قدرتی گیس اور مایا پیٹرولیم گیس کی پیداوار بھی کر رہا ہے پی پی ایل تیل اور گیس کی تلاش اور دریافت پر جدید طریقہ کار کے مطابق سرگرمی عمل ہے جو پیداوار کو بڑھانے اور کم ہوتے زخائر میں نئے زخائر کے اضافے کے لیے کوشہ ہیں اس وقت پی پی ایل اور اس کے مہتحد اداروں کے پاس تیل اور گیس کی دریافت اور پیداوار کے لیے اٹھالیس اصاصے ہیں جن میں سے اٹھائیس کمپنی خود آپریٹ کرتی ہیں جن میں اراکی بلوک بھی شامل ہیں جبکہ دو بلوک میں پاکستان میں تین آف شور اور یمن میں دو آن شور لیز بھی شامل ہیں اس میں پی پی ایل شراکتدار ہے گزشتہ پانچ سالوں میں پی پی ایل نے آپریٹڈ بلوک میں سولہ دریافتیں کی ہیں حالیترین دریافت میں مورگند ایکس ون کوئے سے سب سے پہلی دریافت نے سطح مرتفع قلات کی زیلی بیسن میں دریافتوں کے لیے راستے کھول دیے ہیں اس دریافت کے خطے میں دریافتوں کے مستقبل پر دور رس نتائج مرتب ہوں گے پی پی ایل جو دریافتی مرحلے میں آپریٹر ہے اس کا کنسوسیم تین بڑی پاکستانی NLP کمپنیوں اویل این گیس ڈیویلپمنٹ کمپنی لیمٹیڈ او جی ڈی سی ایل ماری پیٹرولیم کمپنی لیمٹیڈ پی ایم سی ایل اور گورمنٹ ہولڈنگ پرائیوٹ لیمٹیڈ جی ایچ پی ایل پر مشتمل ہے ملک سے باہر میڈلی ایس میں سرگرمی او جی ڈی سی ایل سے قبل ملک میں تیل اور گیس تلاش کرنے کی سرگرمیاں پی پی ایل اور پی او ایل سر انجام دیتی تھی پی پی ایل نے انیس سو پچاس میں بلستان میں سوئی کے مقام پر گیس کا بڑا زخیرہ دریافت کیا تھا اور اس دریافت کے بعد پانچ بڑی کمپنیوں نے حکومت کے ساتھ تیل اور گیس کی تلاش کے بڑے معاہدے کیے اس دور میں وسی پیمانے پر ارزی جغرافیائی سروے کیے گئے اور سانتالیس مقامات پر تیل اور گیس کی تلاش میں کوئیں کھو دے گئے جس سے چھوٹی گیس فیلڈز دریافت ہوئیں انیس سو اکسٹھ میں زیادہ تر غیر ملکی کمپنیوں نے اپنے کاربار ختم کر دیئے یا کم کر دیئے لہٰذا حکومت نے اس صورتحال میں سوویت یونین موجودہ روس کے ساتھ طویل مدتی کرز معاہدہ کیا جس نے پاکستان کو آلات اور روسی ماہرین کی ختمات حاصل کرنے کے لیے ستائیس ملین کا کرز ملا معاہدے کے تحت دو ستمبر انیس سو اکسٹھ کو ایک آڈنینس کے ذریعے تیل اور گیس ترقیاتی کارپوریشن کا قیام حمل میں آیا اور تیل کی تلاش کے پروگرام کو مکمل منصوبہ بندی اور منظم طریقے سے چلانے کا آغاز ہوا اس کے علاوہ عالمی بینک ایڈی بی پی اور کئی غیر ملکی اداروں نے اس منصوبے کے لیے امداد فرام کی پاکستان اور بلاخر کارپوریشن کی کوششوں کے نتیجے میں انیس سو بیاسی سے انیس سو چھاسی کے دوران تیل اور گیس کی بڑی بڑی دریافتیں ہوئیں تت آئل فیلڈ انیس سو چھاسی میں دریافت ہوا جس سے شمال میں مزید تیل کی تلاش کی رہا ہموار ہوئی ٹیکنالوجی میں اضافے کے ساتھ کمپنی نے بہتر حقمت عملی اپنائی اور تھارو سنو لاشاری بولی ٹنڈو آلم آئل فیلڈ ڈھوڈک آئل فیلڈ پیر کو اوچ لونی نندی پور پنچ پیر گیس فیلڈ کے تجارتی پیمانے کی دریافتیں ہوئیں اور کمپنی کے پیشہ ورانہ صلاحیتیں بھی بڑھتی گئیں ہم نظر ڈالیں پاکستان میں جو آئل کی خپت کے زخائر اور اس کے حوالے سے سرگرم عمل ادارے اور مختلف منصوبوں کے بارے میں یہ پیکیج آپ دیکھئے پاکستان میں مہانہ 6 سے 7 لاکھ میٹرک ٹن ڈیزل کی خپت ہے اور فصلوں کی کٹائی کے موسم میں یہ خپت 8 لاکھ ٹن تک پہنچ جاتی ہے سالانہ بنیادوں پر یہ خپت 70 سے 75 لاکھ میٹرک ٹن ہے اور اس میں اضافہ ہو رہا ہے ملک میں تیل اور گیس کی درامت پر ہر سال کئی عرب ڈالر خرچ ہوتے ہیں پاکستان کی مجموعی درامداد میں 25 فیصد حصہ تاونائی کے شعبے کی درامداد پر مجتمل ہے مالی سال 2024 کے اختتام پر خام تیل کے زخائر میں 26 فیصد اضافہ ہوا ہے ایس آئی ایف سی کے معاونہ سے ایکسپلوری ریشن اور پرڈکشن میں نئی درہ ہفتوں کے ذریعے تیل کے زخائر 10 سال کی مدت کے لیے دستیاب ہو چکے ہیں پاکستان پیٹرولیوم انفرمیشن سرویس کے جاری کردہ داد و شمار کے مطابق تیل کی دستیاب شدہ زخائر دسمبر 2023 کے 193 ملین بیرل کے مقابلے میں جون 2024 میں 243 ملین بیرل تک پہنچ گئے ہیں خام تیل کی پیداوار میں 50 ملین بیرلز اضافہ کی وجہ نئی دریافتیں اور دستیاب زخائر کا آلہ سطح پر کی جانے والی حکومتی کوششیں ہیں ان کابیانبیوں کے حصول میں او جی ڈی سی ایل پی پی ایل ماری پیٹرولیوم لیمیٹڈ اور پاکستان آئل فیلڈز لیمیٹڈ کا نمائی کردار ہے توانائی کے ماہرین کے مطابق مقامی خام تیل زخائر ریفائنریوں کو ڈیزل کی 70 فیصد اور پیٹرول کی 30 فیصد مانگ کو پورا کرنے میں مدد دیتے ہیں ایس آئی ایف سی کے معاملہ سے تیار کردہ نئی حکومتی پالیسیوں کی مدد سے ہائیڈرو کاربن کی تلاش میں تیزی آئے گی جو اس شعبے کی ترقی کا پیش خیمہ ہے اس سلسلے میں توانائی کی بنیادی ڈھانچے کے لیے وائٹ آئل پائیپ لائن پروجیکٹ میں اہم پیشرفت ہوئی ہے چار سو اکتر کلومیٹر طویل وائٹ آئل پائیپ لائن پر تعمیراتی کام شروع کرنے کے لیے معاہدہ ٹیپ آ گیا ہے جو کہ ماچی کے تھلیاں اور ترجابہ موٹر وے کے متوازی درمیان کے دو حصہ پر مشتمل ہے اس پائیپ لائن کو اٹک ریفائنری کے ساتھ منسلک کرنے کی سہولت بھی موجود ہے اس منصوبے کی تعمیر سے تیل کی ہموار سپلائی یقینی ہوگی اور لاغت میں بھی کمی آئے گی ابتدائی صلاحیت سات میلین ٹن سالانہ ہے جسے دس میلین ٹن تک لے جایا جا سکتا ہے پاکستان اس وقت پچیاسی لاکھ چھبیس زار ایک سو تہتر بیرل یومیا آئل کی پیداوار کر رہا ہے اور اس وقت عالمی رینکنگ میں اس کا ترپ نوہ نمبر ہے دوزار انیس میں ملک میں خان تیل کی پیداوار چار اشاریہ تین ملین میٹرک ٹن تھی جو کہ ملکی ضرورت کا صرف بیس فیصد پورا کرتا تھا جبکہ اسی فیصد ضروریات درامدات کے ذریعے پورا کی جاتی تھی جو کہ سالانہ پندرہ سے سولہ بلین ڈالر پڑتی تھی پاکستان ریفانیری یومیا سنتالیس ہزار بیرل آئل ساف کرتی ہے انرجی انفرمیشن ایجنسی یو ایس اے کے مطابق پاکستان میں نو بلین بیرل سے زائد آئل موجود ہے اب یہاں ذکر کرتے ہیں دوہزار انیس میں عمران خان کی حکومت کے پرجوش نارے کا سمندری حدود میں آئل اور گیس کے بڑے زخیر موجود ہیں جس میں مبالغہ آمیزی زیادہ تھی لہٰذا کےکڑاوان سائٹ پر ڈریلنگ کا کام بند کر دیا گیا تھا اور اس وقت کے معون خصوصی برائے پیٹرولیم ندیم بابر نے تجدیق کی تھی کہ کےکڑاوان کے مقام پر پچ پن سو میٹر سے زائد گہرائی تک ڈریلنگ کی گئی تھی لیکن تیل یا گیس کے زخائط نہیں مل سکے دنیا بھر میں ویسے تو کامیابی کی شرعہ دس فیصد ہوتی ہے لیکن بہرحال اس پروجیکٹ سے کچھ نہیں نکلا اس پروجیکٹ کا ابتدائی تقمینا تقریباً ستر سے پچھتر ملین ڈالر کے درمیان تھا جو سو ملین ڈالر تک چلا گیا تھا اور پھر تمام امیدیں خاک ہو گئیں جی میں یہاں روکوں گا ایک ناظرین ایک چھوڑا سا بریک پر واپس آتے ہیں ویلکم بیک یہ پاکستان کی مادنیات کے حوالے سے جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ پاکستان کی مادنیات میں بے شمار چیزیں ہیں جو ہم جس سے مالا مالا ہے میں نے اس کے کچھ آداد و شمار بھی بتائے کچھ چیزیں بھی بتائیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے لیے بازافتہ ہمیں ایک ایسے کانٹریکٹ کی ضرورت دیکھیں جو ریکوٹک ہے سینڈک ہے اگر بلوچستان کا پہاڑی علاقہ دیکھیں سندھ کا ہے کوئلہ دیکھیں تھر کتنی بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ کوئلے کو ہم نے دو ہزار بارہ میں انرجی ویزن کے طور پر شامل کیا گیا یہ کوئلہ پاکستان کا یقین ہے اس میں تھوڑا بہت پانی ہے لیکن اس پانی کو نکال کے اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کو جو ہے انرجی کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے ماضی میں میں انرجی کے حوالے سے تھوڑا سا جو بہلے بتاؤں کہ پاکستان کی حکومتوں نے بینقوامی طاقتوں کے ایمہ کے اوپر بہت سے فیصلے کی ہیں کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں جیسے پانچ دریہ کا ہم نے کانٹریکٹ کیا تھا وہ سنداز مہادہ وہ آپ کے ورلڈ بینک کے حوالے سے تھا اور اس ورلڈ بینک کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مہادہ مناسب نہیں تھا اور اس کی وجہ سے آج ہمارے جو پانچوں دریہیں خوش پائیں اسی طرح پاور جنریشن کے حوالے سے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو ہم نے پاور جنریشن تھی اس کو پریوٹائز کر دیا اور وہ ورلڈ بینک کے کہنے پہ کیا اس کو پریوٹائز کیا ہے اور اس کی بنیاد پر پھر آگے آنے والے وقت میں آئی پی پیز مختلف قسم کی آئی پی پیز آپ نے دیکھی اور آج ہم پورا ملک ہم بیٹھ کے یہ تیہ کر رہے ہیں کہ آئی پی پیز کو کس طریقے سے ان کے ان کے جاتھ جو ایگریمنٹ ہے کیونکہ ایگریمنٹ ہم اقدم ختم نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں انٹرنیشنل سالسی ہے اب انٹرنیشنل سالسی میں ہم ختم کرتے ہیں وہ سالسی میں چلے جائیں گے ایوین ہم مزید مشکلات میں جائیں کہ باہر ہم عدالتوں میں چکر کاٹیں پیسہ خرچ کریں پاکستان کے پاس اتنا رقم نہیں ہے تو یقیناً اس کے ذریعے آپ کے بہتر ہے کہ ان انٹرنیشنل ان آپ کے آئی پی پیز سے حکومت بات کریں جو سننے میں آیا ہے کہ حکومت بات کرنے جا رہی ہے چلی گئی ہے اور چار یا پانچ اچھے کمپنیز کو انہوں نے پابند کیا ہے کہ وہ نیگوشیئٹ کریں اور نیگوشیئٹ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ پابر جنریشن جو ہم نے پرپٹائز کیا اور ہم نے میں نے آپ کو ایک پروگرام میں یہ بھی بتایا تھا کہ اب ہم ڈسکوز کو ڈسکوز کو جو کہ ٹرانسمیشنز کے حوالے سے بہت ہی اہم ہوتا ہے تو ان کو ہم پرپٹائز کرنے جا رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے دس سال بعد ہم رو رہے ہوں کہ ہم نے اسے پرپٹائز کیوں کیا کترتی گیس کی پیداوار اور الین جی کی درامت کے حوالے سے ہم نے ایک پیکج بنایا ہے بین القوامی سطح پر بڑھتی ہوئی قیمتیں اور پاکستان قطر معاہدہ جو بہت مشہور معاہدہ ہے آپ کو یاد ہوگا اس معاہدے کی تفصیلات میں اس میں ہم دیں گے آئیے دیکھتے ہیں پاکستان میں مقامی سطح پر پیدا ہونے والی گیس کی قیمت چھے لاکھ فی ایم ایم بی ٹی یو پڑتی ہے جبکہ درامتی گیس کی قیمت اب کئی گناہ بڑھ چکی ہے اور یہ چالیس سے پچاس ڈالر فی ایم ایم بی ٹی یو تک جا پہنچی ہے مقامی سطح پر پاکستان میں بلودستان سوئی کے مقام پر گیس کا سب سے بڑا زخیرہ دریافت ہوا تھا جو اس وقت ملک بھر میں گیس کی گھریلو اور کمرشل ضروریات کو کسی حد تک پورا کر رہا ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ گیس کی بڑھتو ضروریات اور نئے اور بڑے زخائر میں اضافہ نہ ہونے کی وجہ سے سردیوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ بڑھ جاتی ہے حکومت کے گیس منیجمنٹ پلان سے سارفین کی مشکلات کم نہیں ہو پا رہی پاکستان انرجی بک کے مطابق ملک میں توانائی کی ضروریات کا اکتس فیصد گیس سے پورا کیا جاتا ہے جو ملکی پیداوار اور درامدی گیس پر مشتمل ہے ملک میں بہران کی وجہ سے ملکی پیداوار میں کمی اور عالمی منڈی میں گیس کی قیمت میں اضافہ مہنگی گیس درامت کر کے سستے داموں فروغ کرنے سے ہی گیس کا گردشی کرزہ پانچ ٹریلین روپے سے زیادہ ہو گیا ہے پاکستان میں اس وقت گیس کی کمی ایک آشاریہ پانچ بلین کیوبک فٹ یومیا سے زیادہ ہو گئی ہے اور یہ مزید بڑھتی جا رہی ہے نون لیگ حکومت نے دوہزار پندرہ میں قطر کے ساتھ تیرہ فیصد پر ایک مہہدہ کیا تھا جو پندرہ سال کے لیے تھا لیکن دس سال بعد اس پر تجدید ہونی تھی الینجی سے تیل پر انحصار کم ہو سکتا تھا قطر کے ساتھ طویل مدتی مہہدہ ایک بڑا مہہدہ تھا اور اسی مہہدے میں روس سے بھی الینجی وغیرہ کی درامت پر بات ہو رہی تھی لیکن اس وقت کچھ ایسے معاملات ہوئے جس پر یہ بات آگے نہیں بڑھ سکی لیکن روس نے دوہزار تئیس میں پاکستان کو ایران کے راستے ایک لاکھ میٹرک ٹن الپی جی فرام کی تھی روس پاکستان میں الینجی کے منصوبے کے تحت کراچی اور گوادر میں مستقبل میں قائم ہونے والے الینجی ٹرمینل سے لاہور تک مایا گیس منتقل کرنے کے لیے پائپلائن کے منصوبے پر بھی کام کرنا چاہتا تھا امران خان کی حکومت نے نون لیگ پر برینڈڈ آئل کی تیرہ آشاریہ سینٹسف کے حساب سے مہہدہ کرنے کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا امران خان کی قسمت اچھی تھی کہ دسمبر دوہزار بیس میں انہیں الینجی دس آشاریہ اٹھاسی کے حساب سے ملی چونکہ اس وقت مارکٹ کرونا کی وجہ سے گراوٹ کا شکار تھی حکومت کو اس وقت سے فائدہ اٹھا کر مزید طویل معاہدہ کر لینے چاہیے تھے جو کہ نہ کر سکے اور بالاخر بولیاں لگنے کا سلسلہ بڑھتے بڑھتے تاخیر کی وجہ سے سولہ آشاریہ ایک فیصد سے انیس آشاریہ تین فیصد تک جا پہنچا ماہرین کا خیال ہے کہ اس وقت الینجی کی درامت سے پاکستان کو بیس کروڑ ڈالر کا نقصان پہنچا نواز شریخ حکومت نے اپنے وقت میں تیرہ اشاریہ سنتیس فیصد کے حساب سے قدر سے پندرہ سال تک یومیا پانچ ملین مقفٹ گیس کا منصوبہ جو کیا تھا وہ اس وقت کی ضرورت تھی لیکن بعض لوگ یہ بھی الزام آئید کرتے ہیں کہ اس میں بد انتظامی ہوئی ان سب معاملات میں حتیٰ کہ ٹرمنل کے لگانے میں بھی کرپشن کے الزامات شاہد خاکان اباسی پر لگے دو الینجی ٹرمنلز نون لیگ کی حکومت کے آخری دور میں تعمیر ہو چکے تھے کہتے ہیں کہ سوئیس حکومت نے یارہ آشاریہ چھ فیصد کی آفر دی تھی جسے نظرانداز کر کے قطر سے معاہدہ کیا گیا بہرحال نون لیگ کی حکومت کے خاتمے کے وقت الینجی کا دوسرا ٹرمنل بھی مکمل ہو چکا تھا جو کہ یومیا چھے سو ملین مقفٹ باقی چار سو کے لیے عمران خان نے قطر کے بجائے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے رابطہ کیا تو بہرحال ان کے پالیسیاں کچھ زیادہ اچھی ثابت نہیں ہوئی نون لیگ دور میں الینجی کے متبادل ذرائع کے طور پہ قطر سے معاہدہ کرنے میں کامیابی اور پھر دو بڑے ٹرمنلز کا قیام وہ بھی بہت بڑی بات تھی جس سے گیس کے بوران کے حل میں مدد ملی ناظرین ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا ایک معاہدہ ہوا اور آپ کو پتہ ہے کہ دوہزار تیرہ تک کام تو ہوا لیکن پھر رک گیا کیونکہ ایران پر سینکشن آ گئی اور آج دوہزار چوبیس ہے اور ہم دوہزار چوبیس تک جو ہے اس پہ کام نہیں کر سکیں کیونکہ امریکہ نے سینکشن لگائے ہوئے حالانکہ حالانکہ جو دوسرے ممالک ہیں چاہے انڈیا ہے چاہے چین ہے دوسرے ممالک اس سینکشن کے باوجود وہاں تجارت بھی کر رہے ہیں اور ان سے معاملات بھی آگے بڑھا رہے ہیں لیکن پاکستان کو روک دیا گیا ایران پاکستان گیس پائپ لائن جس میں کہا جاتا ہے کہ ایران نے کافی بڑا ایریا اپنا کور کر لیا تھا اور ہم نے کرنا تھا اس سلسلے میں پاکستان جب یہ نہیں بنا سکا پریشر کی بنیاد پہ تو تین نوٹسز جاری ہوئے ہیں اور آخری نوٹس ابھی ایران کی حکومت نے جاری کیا ہے جو کہ آپ کے ستمبر دوہزار چوبیس میں ختم ہو جائے گا اس کے بعد ایران نے کہا ہے کہ ہم آپ کو انٹرنیشنل سالسی کی عدالت ملے جائیں گے اور وہ شاید فرانس میں ہے اس سالسی کی حوالے سے تو آئیے اس کا ایک پیکج ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا مالی سال دوزار چوبیس کے اختتام پر پاکستان میں گیس کے زخائر میں دو فیصد اضافہ ہوا گیس کے زخائر سترہ سال تک استعمال کے لیے دستیاب ہو چکے ہیں گیس کے زخائر دسمبر دوزار تیس میں اٹھارہ اشاریہ دس ٹریلین کیوبک فٹ سے بڑھ کر جون دوہزار چوبیس میں اٹھارہ اشاریہ سنتالیس ٹریلین کیوبک فٹ ہو گئے ہیں زرینزر گراف میں پاکستان میں گیس کی ریزرف پیداوار اور استعمال کو ظاہر کیا گیا ہے پاکستان میں گیس کی ضرورت بڑھتی جا رہی ہیں آئل مہنگا ہے لہٰذا دوہزار دس میں پاکستان نے ایران سے قدرتی گیس کے حصول کا معاہدہ کیا جس میں دونوں ممالک نے اپنے اپنے حصے کی پائپ لائن تعمیر کرنی تھی دار سال بعد پاکستان نے دوہزار چودہ میں ایران سے مزید دس سال کی توسی مانگ لی یہ دس سالہ توسی مدد بھی ستمبر دوہزار چوبیس میں پوری ہو گئی اگرچہ پاکستان یہ اعلان کرتا رہا ہے کہ ایرانی گیس اس کی ضرورت ہے اور معاہدے کی پوازداری کرے گا اور نگرا حکومت نے تو اسٹی کلومیٹر طبیل حصے کی تعمیر کی اصولی منظوری بھی دے دی تھی تاہم امریکہ نے واضح پیغام دیا کہ وہ پاکستان ایران منصوبے کی حمایت نہیں کرتا اور پاکستان پر اس حوالے سے پابندیوں کے خطرات موجود ہیں قانونی ماہرین کے مطابق اگر پاکستان نے معاہدے کی پوازداری نہ کی تو ایران بین الاقوامی عدالت میں جانے کا حق رکھتا ہے اور ایران اس حوالے سے اٹھارہ ارب ڈالر جرمانے کا مطالبہ بھی کر چکا ہے دوسری طرف انیس سو نوے سے ترکمانستان بزریا اقوانستان انڈیا اور پاکستان کو گیس کی سپلائے کا ایک منصوبہ بھی زیر غور آیا تھا جسے تاپی کہتے ہیں ابھی حال میں ہی کیا گیا ستمبر دوہزار چوبیس میں اس معاہدے کا ایک بار پھر افتتاح ہو گیا ہے اس معاہدے پر کنسوشیم دوہزار چودہ میں بنا ترکمانستان کے گلکیشن گیس فیلڈ سے اقوانستان پاکستان اور بھارت کو چھپن انچ پائپ لائن کے ذریعے روزانہ کے بنیاد پر تین ارب کیوبک فٹ گیس بزریا اقوانستان پاکستان انڈیا کی سرد تک پہنچنی تھی پاکستان کو اس میں سے یومیا ایک تہائی حصہ ملے گا جو تقریباً ایک اشاریہ پچیس ارب کیوبک فٹ ہوگا اقوانستان کو اشاریہ پانچ ارب کیوبک فٹ گیس ملے گی اس معاہدے پر عمل درامت کے لیے باتچیت کا عمل شروع ہوتا ہے پھر اس میں سیاسی وجہات کے بنا پر تاتل آ جاتا ہے پاک ایران گیس پائپ لائن نسبتاً ایک سیف راستہ ہے بہرحال تاپی منصوبہ بھی خطے کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے ایران سے جنوبی فارس گیس فیلڈ سے اس انیس سو کلومیٹر طویل پائپ لائن کے ذریعے پاکستان کو یومیا سات سو پچاس میلین سے لے کر ایک بلین کیوبک فٹ تک قدرتی گیس پچیس سال کے عرصے کے لیے مہیا کی جانی تھی ایران اب تک اس پائپ لائن کی تعمیر پر دو بلین ڈالر خرچ کر چکا ہے ویلکم بیک بلو وارٹر ایکانومی یہ نام آپ نے سنا ہوگا اور اب اس کے اوپر بڑا کام ہو رہا ہے سپیشل انویسمنٹ فیسلیٹیشن بھی کام کر رہی ہے حکومت پاکستان بھی اور اس کو بلو آپ کے وارٹر ایکانومی کے طرح سے بلو وارٹر ایکانومی کے حوالے سے بات یہ ہے کہ بڑی نیوز ہوگی اس پہ ہم بھی آپ کو ایک پیکج دے رہے ہیں کیونکہ سمندر میں پاکستان کے سمندر کے ایریے میں جہاں پاکستان کا ایریہ ہے وہاں پر تیل اور گیس کے زخائر کے حوالے سے بڑی خبر ہے اس کے اوپر پچھلی حکومت نے بھی اس حکومت میں بھی کافی خبریں ان کے حوالے سے ہیں میڈیا میں آئے آئیے ہم آپ کو پیکج کی صورت میں یہ سارے معاملات دیکھاتے ہیں دوہزار انیس کی طرح ستمبر دوہزار چوبیس میں بھی کچھ ہمارے مقامی ٹی وی چینلز اور اخبارات اور بین الاقوامی میڈیا میں ایک مرتبہ پھر خبریں ہیں خاص طور پر انڈین اخبارات کے حوالے سے کہ پاکستانی سمندر میں بڑے پہمانے پر تیل اور گیس کے زخائر کی نشان دائی ہوئی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ دنیا کے چوہتے بڑے آئل اور گیس کے زخائر میں ان کا شمار ہوتا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ہائیڈرو کاربن پاکستان کے معاشی حالت کو بدل دے گا اسے بلو اکنومی کا نام بھی دیا جا رہا ہے اور خبر یہ بھی ہے کہ بیڈنگ اور ایکسپلوریشن زیر غور ہے فیلحال یہ صرف خبریں ہیں اور اس میں ایک بڑے چینل کا حوالہ بھی ہے پاکستانی اخبارات میں تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس پر تین سالہ سروے ہوا ہے جس نے اسے کنفرم کیا ہے اور ان وسائل کی موجودگی کی خبر کو کسی سینئر آفیشل کے حوالے سے رپورٹ کیا گیا ہے جس میں سینئر آفیشل کا نام نہیں لیا گیا جیوگرافک سروے میں اس لوکیشن پر بڑے ڈیپوزٹس کی نشاندہی کی گئی ہے لہٰذا اس کی تلاش کا کام متوقع ہے بہرحال اس پروجیکٹ میں اگر کچھ حقائق ہیں تو اس میں کئی سال لگ سکتے ہیں اور یہ لگتے دیئے ہیں کیونکہ ڈرلنگ ایک پروسس ہے اور اس کے بعد اس میں آن شور اور آف شور کون سا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا بہت یہ احتیاط طلب معاملات ہیں 2019 میں جیسے ہوا تھا سو ملین ڈالر پاکستان کے خرج ہوئے اور کوئی نتیجہ نہیں نکلا تھا دس میں سے کسی ایک کوئے میں تیل نکلتا ہے اور یہ بھی بڑی احتیاط کا کام ہوتا ہے کہ کہیں اگر ہے بھی اور وہ بھی پروپر طریقے سے نہ نکالا جائے تو ضائع بھی ہو سکتا ہے بہرحال یہ سب امکانات کی باتیں ہیں تیل اور گیس کے علاوہ بلو وارٹر اکنومی کے دائرے کار میں کچھ دیگر قیمتی مادنیات بھی سمندر سے نکالی جا سکتی ہیں لیکن اس میں مکمل ہومورک کی ضرورت ہے اوگرا کے ایک سابق ممبر محمد عارف نے نیجی ٹی وی پر بات کرتے ہوئے مشورہ دیا کہ اس پر احتیاط سے کام کیا جائے اگر یہ گیس کے زخائر ہیں تو الین جی کا نیمل بدل ہو سکتے ہیں اگر آئل ریزرورز ہیں تو درامدی تیل پر انحصار کم ہو جائے گا بہرحال ابتدائی امیدیں ہیں جب تک ڈریلنگ کے ذریعے اس کا مکمل تجزیہ نہ ہو جائے انہوں نے بتایا کہ ان زخائر کی تلاش میں پانچ بلین ڈالر کی سرمایہ کاری چاہیے اور اس میں چار سے پانچ سال تک کا عرصہ درکار ہوگا اگر یہ کام شروع ہوتا ہے پھر تلاش کامیاب ہو گئی تو مزید سرمایہ کاری کی ضرورت ہوگی جو انفرسٹرکچر اور دیگر پروسس کے لیے لازمی ہوں گے بہرحال پاکستان میں کئی ادارے ہیں جو بینل اقوامی سطح پر میڈی لیسٹ وغیرہ میں بھی جا کر کام کر رہے ہیں ہم اس حصے میں ہیں کہ پاکستان کی سمندری حدود میں ہائیڈرو کاربن کے بڑے سخائر جو ہیں خبریں سامنے آ رہی ہوں گی اور دوسرا یہ ہے کہ سیکیورٹی مسائل اور بڑھتی ہوئی لاغت سے آئل کی بڑی کمپنیاں پاکستان میں تیل کی تلاش میں گریزہ نظر آتی ہیں آئیے اس حوالے سے ہم آپ کو پیکج دکھاتے ہیں پاکستان میں تیل اور گیس کے بڑے زخائر کی موجودگی کے بارے میں ماہرین پر امید ہیں لیکن ماہرین دوسری طرف یہ ضرور کہتے ہیں کہ اس پر بڑی سرمایہ کاری چاہیے اور اس پر کئی سال بھی لگ سکتے ہیں سیکیورٹی کے مسائل اور بڑھتی ہوئی لاغت سے آئل کی بڑی کمپنیز پاکستان میں تیل کی تلاش سے گریزہ نظر آتی ہیں اور اب صرف چین ہی ہے جو کہ ممکنہ طور پر مستقبل میں ترقی کے حوالے سے پارٹنر نظر آتا ہے دریافتوں کے باوجود پاکستان انرجی کے بروہران کا شکار نظر آتا ہے اور ایرانی تیل کی سمگلنگ نے تو صورتحال کو مزید گھمبیر بھی کر دیا ہے کافی تریل دلاش کے بعد پاکستان کے سمندری حدود میں بڑے پیمانے پر آئل اور گیس کے زخائر دریافت ہوئے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کی معیشت کو تبدیل کر دے گا لیکن صورتحال یہ ہے کہ کوئی بھی ڈریلنگ کے لیے آمادہ نظر نہیں آتا ایکنومک ٹائمز کے مطابق پاکستان 29 فیصد گیس 85 فیصد آئل 50 فیصد مایا گیس لپی جی اور 20 فیصد کوئلہ بزری درامداد حاصل کرتا ہے 2023 میں پاکستان کا ٹوٹل امپورٹ بل 17.5 بلین ڈالر تھا جو کہ اگلے سات سالوں میں 31 بلین ڈالر ہو جائے گا 2021 میں پاکستان بری طرح بڑے کرزاجات اور مہنگائے کا شکار ہوا اور انفلیشن ریٹ 30 فیصد تک پہنچ گیا جبکہ معیشت 2030 میں بھی بڑھ کر صرف 2.4 فیصد تک پہنچی جبکہ ٹارگٹ 3.5 فیصد کا تھا لہذا ملک مزید بڑے بحرونی کرزوں کے لیے مجبور تھا جس سے بچنا ناممکن تھا اسی سال جنوری میں پاکستان کو 30 بلین ڈالر گیس کی پیداوار کے لیے چاہیے تھے تاکہ فیول امپورٹ بل میں کمی لائی جا سکے وضیع تاونائی محمد علی کے مطابق پاکستان میں اس وقت 235 ٹریلین کیوبک فیڈ گیس کے زخائر موجود ہیں اور اس پر تقریباً 25 سے 30 بلین سرمایہ کاری کافی ہوگی اور اگلے دس سالوں میں اس سے 10 فیصد تاونائی حاصل ہوگی تاکہ کم ہوتی ہوئی گیس کی پیداوار کو واپس بحال کیا جائے اور درامدی تاونائی کا متابعہ دل مہیا کیا جا سکے پچھلے سال آئل کمپنی شیل نے اعلان کیا تھا کہ وہ پاکستان میں اپنے بزنس کو سعودی آرام کو کو بیچ رہی ہے لیکن 18 آئل اور گیس بلوکس کی نیلامی پر بین الاقوامی بولی دہندگان میں سے کسی نے کوئی رسپونس نہیں دیا دینیشن کے مطابق کسی بین الاقوامی کمپنی نے پندرہ بلوکس کے لیے کوئی بولی نہیں دی جولائی میں پاکستان کی پیٹرولی امینسٹر مصدق ملک نے پارلیمنٹری کمیٹی کو بتایا کہ کوئی بھی بین الاقوامی کمپنی پاکستان میں آف شور آئل اور گیس کی تلاش کیلئے دلچسپی نہیں لے رہی اور جو پاکستان میں ہیں وہ بھی یہاں سے جانا چاہتے ہیں اس کا تعلق سیکیورٹی اور رسک فیکٹر سے ہے مصدق ملک نے انکشاف کیا کہ سیکیورٹی کے اخراجات اس حوالے سے ایک بڑا چیلنج ہے کیونکہ جو کمپنیز بھی ان علاقوں میں تیل اور گیس سلاش کرنے کے لیے بڑے سرمایہ کاری کریں گی انہیں اپنے آساسوں اور ملازمین کے لیے سیکیورٹی درکار ہوگی یاد رہے روان سال مارچ میں چائنیز انجینئرز دہشتگردی کے حملے میں مارے گئے جو کہ داسو ڈیم پر کام کر رہے تھے یہ پروجیکٹ سی پیک کا باسٹھ بلین ڈالر کا حصہ ہے اس واقعے کے بعد کئی پروجیکٹس بن ہو گئے ابھی حال ہی میں چینی آساسوں پر جو کہ گوادر پورٹ میں موجود ہیں بی ایل اے کی طرف سے حملہ ہوا اس صورتحال میں پاکستان میں تمام تر وسائل ہونے کے باوجود سرمایہ کاری کے لیے حالات حوصلہ افزان نظر نہیں آ رہے ناظرین یہ تھی ایک آئل این گیس کے حوالے سے حالانکہ میں نے آپ کو مادنیات پاکستان میں مادنیات کے حوالے سے یہ بات شروع کی تھی لیکن آپ کی جانکاری کے لیے مادنیات کا ایک بہت بڑا حصہ اس کو ہم آئل اے گیس کے حوالے سے انیس سو پچاس سے لے کر اب تک دوہزار چوبیس کے حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے رکھا پورا پیکج رکھا تاکہ آپ کو آگاہی ہو کہ ہم کیا کچھ کر رہے تھے کیا کچھ کیا ہے کیا کچھ حاصل ہوا ہے کیا کچھ اس وقت میڈیا کور کر رہا ہے کیا کچھ اس پہ ہمارے لیے مشکلات ہیں کہاں ہمارے لیے جو ہیں ان چیزوں کے لیے حاصل کرنا ضروری ہے اور کس طرح سپیشل انویسمنٹ فیسلیٹیشن کاؤنسل جو ادارہ ہے اپنا کام کر رہا ہے اور کس طرح ہم ان چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں یہ ایک بہت اہم پروگرام ہے انشاءاللہ باقی مادنیات پہ بھی ہم کام کریں گے وقت قتم ہوا چاہتا ہے ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجئے اللہ حافظ ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجئے اللہ حافظ